ہیلو دوستو کیسے آپ سب ڈائی وزیڈ اکیڈمی سے میں محمد آفتہ والم اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ایک شاندار زاندار اور آپ کے کام کی ویڈیو اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم سالف کرنے والے ہیں ہندی کا ٹی اے میں ککشا ہے آپ کی دسوئی اور ائر ہے آپ کا سندوہزار انیس سے سندوہزار بیس جن بچوں کو اگزام دینا ہے اپریل سندوہزار بیس کے اندر یا پھر اپتوبر سندوہزار بیس کے اندر ان بچوں کو بنانا ہے ایک چھوٹا سا ٹی اے میں جس کے نمبر ملنے والے ہیں آپ کو پورے بیس جہاں میکسیم مارکس آپ کو بیس ملیں گے اگر آپ ٹی اے میں اچھا سندر اور اچھی رائٹنگ میں بناتے ہیں تو کم سے کم بیس میں سے آپ کو سولہ سترہ نمبر تو مل ہی جائیں گے اگر آپ کی رائٹنگ ہوتی ہے بری تو پھر آپ آٹھ دس بارہ نمبر ہی لا پائیں گے تو اس لئے ٹی اے میں کسی اور سا بنوال لیجئے گا اچھی اچھی رائٹنگ کے اندر سندر سندر پیجز کے اندر فل ڈیکوریٹڈ ہونا چاہیے اور جب بھی جمع کروانے جائیں تو اس کا پروف اپنے اسٹیڈی سینٹر سے ضرور لے لیں تو چلیے کام کے بات کر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو ٹی اے میں ہے آپ کو سندوہزار جو ہے انیس سے بیس والا جو ٹی اے میں ہے وہ ہے اور یہ وہ بچے بنائیں گے جنہیں اگزام دینا ہے اپریل سندوہزار بیس میں یا پھر اکتوبر سندوہزار بیس میں ٹوٹل اس میں آپ کو چھے کوشن سولپ کرنے ہوتے ہیں جو جو اپنے سبجیکٹ لے رکھ ہے اگر پانچ سبجیکٹ لے رکھ ہے تو پانچوں کے آپ کے ٹی اے میں بنیں گے چھے لے رکھیں تو چھے کے بنیں گے ساتھ لے رکھیں تو ساتھ کے بنیں گے کوئی بچہ اگر مان لو ساتھ سبجیکٹ جس نے لے رکھا ہے اور وہ صرف پانچ کے اقزام دینا چاہتا ہے تو بھی اس کو ساتھوں ٹی اے میں سولپ کر کے اپنے سٹیڈی سینٹر پر جمع کروانا ہوگا اور اگر دوسری طرح کی کوئی انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے جانکاری چاہیے تو نیچے ڈسکریپشن باوس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آئیے فٹا فٹ یہ کوشن ہم سولپ کر لیتے ہیں پہلا کوشن ہے آپ کے سامنے آپ نے کبیر کے دوہے پڑے ان دوہوں میں سے آپ کو کون سا دوہا آج کے سندرب میں سروادک پراسانگک لگا اور کیوں تو یوں تو دیکھا جائے کبیر جی کے سبھی دوہے آج کے دور کے لیے یا اس کے حساب سے ہیں کہ سبھی دوہے جو ہیں وہ فٹ بیٹھتے ہیں اور وہ جتنی بھی باتیں کہا کرتے تھے وہ اس زمانے میں بھی صحیح تھی اور اس زمانے کے حساب سے بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی لیکن اب اتنا سب کچھ تو لکھ نہیں سکتے تو اس میں کچھ کچھ باتیں لکھی ہیں آپ اتار لیجئے دیکھیں آپ پر میں نے ایک اگزامپل بھی دیا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے بلیک پین سے لکھ سکتے ہیں بلو اور بلیک کے علاوہ آپ کو کسی دوسرے پین کا اپیوگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اتار لیا ہوگا سکرین شوٹ لے لیں گے اور اس کے بعد آرام سے اس کو دوسرے پین کا اتار لیں گے نیکسٹ کر دیتا ہوں کہیں سمجھاوے تیوہی من نہ بیراوے آپڑوں کہا فیراوے موہی تو انتہ ہے من سہج دربویتیوں کے کارن مانو سماج میں وسنگتیاں آج بھی موجود ہیں کبیر نے اپنے یوگ کی جنجن وسنگتیوں پر ویام کیا تھا وہ آج کے آدھونک یوگ میں بھی اتنا ہی پرسانگک سارتھک اور سٹیک پرتیت ہوتا ہے یہ اس کا پورا انصر ہے کوشن نمبر دو ہے آپ کے سامنے اندھیر نگری جو ناٹک ہے اس سے کوشن منایا ہے انہوں نے بہت اچھا کوشن ہے اور اگزام میں بھی آنے کی پوری سمبھاونا ہے تو کوشن کچھ اس طریقے سے اندھیر نگری پارٹ کا مول ادیش کیا ہے آپ نے اس پارٹ سے کیا شکشہ گرہن کی تو اتار لیجیے دیکھئے اس کوشن میں ان ان باتوں پر دھیان دیا گیا ہے رازنیتک سندرب ناری دردشاہ وشم سماجکتہ ادھکاریوں کی لوٹمار اور جاتی پاتی اور ویوستہ دوش جو ہے وہ ہے پیز نمبر تین اس کے آگے کا حصہ اتار لیجیے اور اس طریقے سے دو کوشن کے آنسر آپ کو بل گئے ہوں گے تیسرے کا آنسر یہ رہا تیسرا کوشن جو ہے آپ کا جو فرسٹ والا ہے کا والا کیسا ہے کوشن ایک بار پڑھ کے میں بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو رائٹنگ بچھے سے سمجھ میں آ جائے آپ نے بوڑی پرتوی کا دکھ پارٹ پڑھا پرتوی کا دکھ دور کرنے میں آپ کیا یوگدان دیں گے تو دیکھئے بوڑی پرتوی کا دکھ قویتہ میں پرتوی کا دکھ دور کرنے کے لیے ہمیں پرتوی کو پردوشن مکت بنانا ہوگا ادھک پیڑ لگائیں گے دھونی مکت سنینتروں کا پریوک کریں گے پردوشن فیلانے والی اکائیا جو ہیں یعنی فیکٹرییاں جو ہیں ان پر پرتیون روک لگائیں گے جل میں کورا کرکٹ نہیں ڈالیں گے تاکہ ہمیں پویتر اور نرمل جل پینے کے لیے ملے ایسا سب کچھ کرنا مجھے تو نہیں لگتا کہ آج کل کے زمانے کے لوگ کریں گے لیکن کرنا چاہیے ادھروائیز دس پندرہ سال میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی تک نہیں ہوگا اور سب ایک دوسرے سے جو ہیں اپنے جیون کے لیے لڑیں گے کوشن بر چار ہے آپ نے ان کو پرنام کویتہ پڑھی کسی پرسانگی گھٹنا کا ادھاران دے کر اس کویتہ کا مول سندیش ویقت کریں بہت اچھا اور important کوشن ہے اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے آپ کے پیپر میں آنے کے پورے پورے چانس ہیں دیکھئے کیا لکھا ہے کبھی اس کویتہ کے مادھیم سے ایسے ویقتیوں کو یاد کرنا چاہتا ہے جنہوں نے پرکشنم کیا پر سفلتہ پراب نہیں کی کبھی ان کے پرکشنم کو پرنام کرتا ہے وہ یہ بھی سندیش دینا چاہتا ہے کہ ہمیں کیول انہی کو یاد نہیں کرنا چاہیے جو کسی اس کے میں آگے کر دیتا ہوں جو کسی کارے میں سفلتہ پراب کر لیتے ہیں بلکہ انہیں بھی یاد کرنا چاہیے جو اس سفلتہ کے لیے نیو کی ایٹ بنے ہیں ادھارن پوچھا گیا تھا تو ادھارن دیا ہے میں نے امارت اور اس کے جو گمبد ہوتا ہے کمگورے ہوتے ہیں صرف اس کو نہ دیکھئے اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھئے بلکہ اس کی نیو کو دیکھئے جس پر وہ امارت ٹکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوشن نمبر پانچ ہے شترنج کے کھلاڑی پاٹ کی بھاشا شہلی کی وشیشتہ لکھئے تو اب میں آپ کو بتا دوں کوشن نمبر پانچ اور کوشن نمبر چھے میں نے اس ویڈیو کے اندر سالو نہیں کیا ہے دوسری ویڈیو میں بھی نہیں کیا ہے ایکچول میں وہ کیوں کیونکہ اس کا قارن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کوشن نمبر پانچ شترنج کے کھلاڑی پاٹ کی بھاشا شہلی کی وشیشتہ لکھئے یہ کھا والا کوشن ہے اور کھا والا کوشن ہے مانا اور پشو پکشی تتھا انے جیووں کے بیچ میں ایک سوہارت پور سمبند بنانے میں آپ کا کیا کرتب ہے گلو پارٹ کے ادھار پر فیسٹ کرے تو ان کوشن ہیں یہ تو کوشن نمبر پانچ اور میں آپ کو دکھاؤں یہ کوشن نمبر چھے کوشن نمبر چھے دیکھئے نیچے دی گئی پریوجناوں میں سے کوئی ایک پریوجنا بنائیے اچھا جی کوشن نمبر کا کیا کہتا ہے سوہست ہے اور سوچتہ پر پانچ پانچ سوارچیت یعنی خود کا بنایا ہوا کوئی نعرہ لکھیں اور ایک فائل تیار کریں کس پر؟ سوہست ہے پر اور سوچتہ پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں پہلے تو آپ کو خود کو اپنا نعرہ تیار کرنا ہے اور اس کے بعد ایک فائل تیار کرنا ہے اور فائل کے اندر ان دونوں وشیوں پر خوب سارا لکھنا ہے کوشن نمبر دو کیا ہے کہ راستی اس طرح کے کسی اخبار کا سمپاد کیے یعنی کہ جو سمپادک جو لکھتے ہیں کم سے کم دو سو سے ڈھائی سو شبدوں کا وہ کم سے کم پندرہ دنوں تک پڑھیں یعنی کہ پندرہ دنوں کا پڑھیں پندرہ پڑھیں ان میں سے اپنی پسند کے آپ ساتھ نکالنے ہیں ساتھ آپ کو نکالنے ہیں اس کو فائل میں لگائیں اور پرتے پر اپنی رائے دیں تو اس کام کو کرنے میں لگی ہے بڑی محنت کوشن نمبر پانچ اور کوشن نمبر چھے کو کرنے میں بہت زیادہ محنت لگی ہے تو اگر آپ ان دونوں کے آنسر چاہتے ہیں پانچ اور چھے کے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ایک نمبر دیا ہے اس نمبر پر آپ کو بیس روپے کا کرنا ہوگا پی ٹی ایم اور اس کے بعد آپ کو یہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کوشن سالپ کر کے دیئے ہیں ایک سے لے کر چار تک وہ اور کوشن نمبر پانچ اور چھے آپ کو آپ کے واتس اپ نمبر پر موبائل نمبر پر سینڈ کر دیا جائے گا پی ڈی ایف کے طور پر اور اس کے بعد آپ اس میں سے کوشن نمبر پانچ اور چھے آرام سے بیٹھ کر بنا سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنے بیس روپے بچانا چاہتے ہیں تو کتاب نبیجیے اخبار خرید دیئے پندرہ دنوں کا اور اس کے بعد آرام سے اس میں سے ڈھونڈ کر بنائیے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میں نے ہیلپ نائی نمبر دے دیا ہے واتس اپ نمبر دے دیا ہے واتس اپ گروپ کا نمبر دے دیا ہے آپ کسی بھی مادم سے مجھ سے جڑ سکتے ہیں اور فری میں آپ مجھ سے کوئی بھی رائے لے سکتے ہیں اور ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں بچوں اگر آپ کو میں آپ کو ایک چھوٹا سا آفر دیتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو کم سے کم تین سے چار دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے خوش خبر یہ ہے کہ یہ جو پیڈی ایف ہے وہ آتومیٹکلی آپ کے موبائل میں پھر ڈاؤنگلوڈ ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ نے کسی طرح کی کوئی بھی چیٹنگ نہیں کی تو باقی کے لئے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں نے اتنا لاش تک دیکھا آپ لوگوں کا شکریہ تہجل سے